ساجد کے دل کی ایک ہی تمنہ ہے کاش و رنگ آنکھا عمر برمدینے میں ماشاءاللہ یہ تھے حضرت حکیب مولانا محمد علی عمین صاحب ربی دعوال برگادوں کے حالیہ جو بڑی لجازم کے ساتھ بچوں کی تنویت ہمیں نصیبت فرما رہے تھے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بتائے کی نصیبتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب پر اس کے بعد محطن سامنے کے لاب شانو بھائی کی خانش ہے کہ وہ کچھ اشعار کو آپ کی خدمت لے ندد کی شکل کے اندر بیش کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں شانو بھائی کو کہ وہ ندد ناتی آمدان بیش کرو اور مجدبی دونا کی ختمية اندر بنیاد پیرا اسم کی خدمت لے ماشاءاللہ اس کے بعد کانی ساتھی کے بات امان کرتا ہے ہمارے دوزوانی ساتھیوں سے درداز سے سامنے آتا ہے ماشاءاللہ نزید یہ بریش کرتے ہیں جو بچوں کے اندر محلت ہوتی ہے مقصد اس کا حمانہ یہی رہتا ہے کہ یہی بچے اپنے دوزوان بنیں گے اور موزوان بننے کے بعد ان کے جائر بنیں گے اسلام کے پیتانے پیڈے بنیں گے تاکہ ان کی نوزوانی کے اندر دین کا آغاز اور دین کی محلت کے اندر ہاں ہمیں نوزوانوں سے جاتا ہے آرمی میں دیکھ دو پولیس کے نائم کے اندر کہ وہ نوزوان ہاں ہمارے بھی نوزوان جو ہے کہ دیندار بنیں نوزوانوں کے اوپر چھوٹی سی نظر پکے تھی کہ مومن نوزوان کو ایک درد ہے کہ پہلے مومن نوزوان کیسے ہویا کرنا تھا آج کیا ہے مومن آج کا کیا نوزوان کیا چاہتا ہے کمام پشتے پہ کمام بزرگوز کے قبض جاتا ہوں نوزوان کے اندر ہاں یہ نظر مومن نوزوان کے نام کمام نوزوان سے سرکتا ہے نظر کو اپنی احانی اپنی زبانی ہر نوزوان اپنی سمجھ کے ذریعے سے سکتے ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم میں ایک مومن نام میرا گرد ہے دن میرا اسلام رب میرا اللہ نبی میرے پیارے محمد رسول اللہ عزیزوان یہ ہے میرا ایمان میں ایک مومن نوزوان میں ہوں بہت بیچے بھی جلا سرکتا ہے میرے داستان بیسے تو کہ ہوا کرتا تھا امن کی پیچان مجھ میں پہلے ایک نور تھا اکیلہ میں ایک چلتان تھا ہر مسکر اللہ ہر میدان میں بچاتا مجھے میرا ایمان تھا تناہ میں آسفہوں کے مہر میں ایمان کی دعوت دے دیتا تھا نہ مجھے کسی دولت کی لالتک نہ کسی حکومت کا سوچ تھا ہر وقت اس میں ایک ہی جذوہ لیتا تھا دل میں میرے اس کے رسول بل خدا کا سوچ تھا اسلام میری پہچان اور ایمان میری جان تھا کسی لیے میں غازی کسی لیے میں مسلمان تھا لیکن آج میں اپنے ہی بطن اپنے ہی گھر اپنے ہی رہوں میں بٹکا ہوا اس لیے میں کچھ سوان تھا آج ہج میں وہ سان ہواں وہ چٹان باقی نہیں ہیں میں تھا امت کا ریور لیکن آج مجھے خود فنجل کا پتا نہیں ہے میں کر دیتا تھا امت کے لیے سب کچھ قرمان سب کچھ لگا دیتا تھا لیکن نہ چھوڑتا تھا ہمزہ رسول کا فرمان میرے بھی دیلی بچے ماما اور دھر کالو بار تھے لیکن وقت آنے پر سب اسلام کی دیئے قرمان تھا اور آج بھی میں قرمان ہی دیتا ہوں بہت کچھ لگاتا ہوں کبھی دین کبھی رات کبھی ہنپل کبھی تنہائی تکو مٹا دیتا ہوں لیکن آج ہر مقصد میرا مقصہ ہی رکتا ہوں تکوہ ہی کرتا ہوں تکوہ ہی مرتا ہوں کسی کو سوال میں میں بگا دیتا ہوں لیکن بس ہر یوں نہیں دینا چاہتا ہوں خود کو نہیں مٹھنا چاہتا ہوں یہ دنیاں یہ نگرینیاں اس سے رکھ کر مومن بننا چاہتا ہوں پھر سے خود کو ہمینہ کی پیچان اسلام کی ساتھ کرانا چاہتا ہوں اللہ کا مندار نفی کا امتی سچا مسلمان بنانا چاہتا ہوں آج بھتا ہوں دل سے سچی توبہ اپنے سارے دنیاوں کی چنہائی کی بے پیر کی نفز کے سارے تقادو کی کروپا افادت اپنے نگاہوں کی اپنے دلے دماغ کی پسا میں مجھے آج میں پرور پکار کی آج مجھ میں میرے قیدت جاؤں گوٹی ہے نہ جانے کتنی میری بہن ایمان سے جا چکی ہے اب تک مجھے میری دسمت کی ساریس کا احساس نہیں تھا میں اپنی زندگی کی ایس و عصرق میں سیراب تھا آج میں نیان کرتا ہوں اپسارے اپنے گناہ سوڑنے کی رات کو مجھے تک چاہنے کی صبح دیم تک سونے کی میں نے اب تک سب کو پوس رکھا سب کے لیے سب کے کیے حق ادا بس ایک خدا اور ایک رسول کے ایک رسول کو رکھا امیزہ خود سے جدا میں آج اسی وقت یہ ایران کرتا ہوں میں گدھ کو اپنے اسلام کے حوالے کرتا ہوں کرتا ہوں حیث خاص بخص نماز کے ادائیگی کی زندگی کے ہر عمل تو سنت رسول کو دانے کی ایمان نماز میں ذکر سکھتے سکھانے کی معاملہ دو معاشرات کو اگرہ کے رسول کو لانے کی نیت کرتا ہوں اور چھوٹا بڑا عمل اقلاق سے اللہ کے لیے کرنے کی زندگی کے ہر لنے کو ادائیگی کی بس ایک چھوٹی سے انتظا ہے ایک ننی سے پکار ہے میرے ذرے پہ نہ ماما ہے نہ کسی کا سایہ ہے میری آن میری سال میرے اید و ایمان انہوں نے سبازہ اکتا کسنا ان دائر ان دین کے تائیر سے رہنوائیں جائیں گا ہوں ہر قدم قدم کو روڑوائے کراؤں بزرکانے دن کا سایہ چاہتا ہوں آزمادہ بننا ہوں آپ سے مٹا دوں اور خود کو اسلام کا پرچل لی رہا ہوں گا کام شیر ہو اور خود آدم میں ایمان کی دعوت کو پوچھاؤں گا لیکن دیو بندی بریفی سیرہ سنی آگیت کونسا مسلمان بنوں گا جمعیت پرسنلو نظام کر دین پھولت آگیت کونسا ہی کا بنوں گا جو خود کو گران کے خود کو پھاتے تھے بندہ کے خود کو ایک دجھے کے لیے اٹھاتے تھے پھر سے آپ نے وہ نیرمدہ نے مکردائی کا سایا چاہتا ہوں میں خود کو پورا آپ کے تابع کرنا چاہتا ہوں معاف کرنا مجھے مجھ میں صرف اتنا ہی علیم ہے ایک نفی اور ایک ہی قرآن ہے پھر کیوں ہم سب مسلمان پریسان ہیں آگیت کیوں ہم سب ساتھ ہم کو اسلام پر چلنے سے احران ہیں سیادیت کی سازی سے دشتر کی تیاریاں پیامت کی نسانیاں قریب ہیں اے دن سے محافی جاتا ہوں آپ سب سے ایک نسüre کی ارتیجہ چاہتا ہوں میں مومن نوجوان آپ سب کو ایک مرأس częخم پڑھ円نا چاہتا ہوں اسی قرآن سے آپ کی دعاوں سے کتی نوجوانی کو اندر کے لئے اٹھ examine کرنا چاہتا ہوں معاف کرنا چونکی آنکھوں سے اور ٹوکے ہوئے دن سے محافی چاہتا ہوں میں مومن نوجوان جہنم ستموجھ کر جنت میں چانا چاہتا ہوں نبی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرا ایسان کے ایک محمد ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے شہروں بھائی جو اشخاط کی شکر میں بڑی کچھ اسروبی کے ساتھ ہم کو متاثر کر رہے تھے مہترم سامین بلا کسی تاکیب کے ہم اس صفیتی گرانی کو دعوت اور دعوتی سخت دینے جا رہے ہیں کہ دن کا مسئلہ قدر قدم اور علم کے چراغ رسول کرنا ہے منطق اور فرسلم اور سفاقی علماء اور تفصیل اور دنیا